موسیقی اس کا موضوع وہ غامدی صاحب کا جو ایک اوپینین ہے موسیقی کے حوالے سے اس کو ہم موضوع بحث بنائیں گے اور موسیقی پہ ان کی کیا رائے ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ غامدی صاحب نے حلت و حرمت سے متعلق کیا بنیادیں اور کیا اصول بتائے ہیں تو اس کے حوالے سے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حلت و حرمت کا جو تعلق ہے وہ محض دو ابواب کے ساتھ ہے یا تو اس کا تعلق جو ہے وہ خور و نوش کی چیزوں کے ساتھ ہوگا یا پھر اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہوگا جہاں تک خور و نوش کی بات ہے کھانی پینے کی چیزوں کی بات ہے تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اس میں طیبات حلال ہیں اور جو خبائص ہیں وہ حرام ہیں جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے پانچ چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو چیزیں ایسی وہ چیزیں جو ان پانچ اصولوں کے تحت آئیں گی ان کو ہم حرام کہیں گے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی سری کوئی بات بتا دی گئی ہو کسی چیز کی حرمت سے متعلق تو جو آیت وہ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں جس میں پانچ اصول بتائے گئے ہیں وہ سورہ آراف کی آیت نمبر تین تیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِ شَمَا زَحْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِسْمْ وَالْبَغْيَ بِغْيَرِ الْحَقْ تو اس آیت کے حوالے سے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ اصول بتائے ہیں پہلا ہے فہاشی دوسرا ہے حق تلفی تیسرا ہے بغی بغیر الحق چوتھی ہے شرک اور پانچویں چیز ہے بدت غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو ایسی وہ چیزیں جو کہ ان پانچ اصولوں کے تحت آئیں گے ان کو ہم حرام کہیں گے اس کے علاوہ یا تو قرآن کریم میں کوئی سریح حرمت کسی چیز کے بارے میں آگئی ہو تو اس کو حرام کہیں گے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو قطعی طور پر حرام نہیں کہا جا سکتا تو اسی پہ آج ہم بات کرتے ہیں حافظ صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا تو غامدی صاحب نے یہ جو اصول بتائے ہیں انہوں نے مطلب کہا کہ ہلت و حرمت کے حوالے سے جو اس کا تعلق دو ابواب کے ساتھ ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کیا مطلب ہمارے ماضی میں یہ رائے موجود رہی ہے اور کیا مطلب اس پہ آپ کی اپینین کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت شکریہ اصل میں غامدی صاحب نے جو اصولی بنیادیں بنائی ہیں نا موسیقی کی حرمت پہ پاس کرنے کے حوالے سے ان اصولی بنیادوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد جو قرآن کی آیات ہیں یا احادیث ہیں سپیسفک آیات ہیں یا احادیث ہیں جو موسیقی کی حلت یا حرمت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک نیکسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کیونکہ غامدی صاحب کے ہاں بھی پہلی اصول ہیں پھر فروات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا یہ نیریٹیو ہے آپ اس کو اڈریس کریں ایک ان کا اصولی نظام ہے سسٹم تھارٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو اصولی نظام ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت سے فلاز ہے بہت بنیادی فلاز موجود ہے ایک تو اپنا جو اصولی نظام ہے اس کی جو بیس ہے نا انہوں نے وہ بہت نیرو کرتی ہے جیسے ایک امارت کی بیس ہوتی ہے بیس جو ہے وہ نیچے سے نیرو ہے تو اوپر آپ کی امارت بھی نیرو ہی رہے گی تو اب وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حرمت کا جو دائرہ کار ہے جو اس کا مجال ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ دو چیزوں میں محدود ہے یعنی کھانے بینے کی چیزیں خور و نوش اور دوسرا اخلاقیات یعنی حرام ہونے کے جو احکامات ہماری شریعت میں آئے ہیں وہ یا تو خور و نوش سے متعلق ہیں یا پھر اخلاقیات سے متعلق ہیں آپ نے بیس ہی ساری محدود کر دیا یہ تو وہی بات ہے اس پہ مجھے ابن انشاء کی جو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دائرہ جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے ایک وہ دائرہ ہے جو ہم جیومیٹری میں پڑھتے ہیں ایک وہ دائرہ ہے جسے اسلام کا دائرہ کہتے ہیں اور مولوی صاحب نے اسلام کا دائرہ اتنا محدود کر دیا اتنا چھوٹا کر دیا کہ جس میں صرف وہی باقی رہ گئے ہیں باقی سارے اس میں سے نکل گئے ہیں تو بیس جب آپ اتنی چھوٹی کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر محرمات کا بیان جو ہے وہ کیا ہوگا محدود ہو جائے گا آپ نے جو دائرہ کھینچ ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر مجال اسی کو کہتا ہے اس دائرے کے اندر اندر حرام ہے اس سے باہر تو سارا حلال ہے اچھا اب آپ نے یہ جو دائرہ کھینچ ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ دو چیزوں میں جو ہے وہ حرام ہے باقی کسی چیز میں کوئی حرام ہے نہیں سورہ حراف کی آیت ہے نا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو ہم ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حرمتیں جو کہ شریعت کا موضوع ہیں جو کتاب و سنت کا موضوع ہیں ان کا دائرہ دو چیزیں نہیں ہیں ان کا دائرہ چھے چیزیں ہیں خور و نوش ہے کھانے کے باپ میں حرمتوں کا بیان ہے جیسے خور و نوش میں اب آپ کہہ لیں کہ خنزیر کی حرمت ہے قرآن نے بیان کی ہے اسی طرح کتی کی حرمت ہے وہ حادیث سے ہمیں پتا چل جاتی ہے اس کے بعد اب آپ آجیں اخلاقیات کی اوپر اخلاقیات کے بعد بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں نو ڈاؤٹ حرام ہیں بد اہدی جو ہے اس کو حرام قرار دیا قرآن نے جھوٹ کی حرمت ہے اخلاقی مسئلہ ہے تیسری چیز جو عام ہے وہ ہے معاملات صحیح جیسے ہم فقی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات اور معاملات یہ دو بہت بڑی ڈومینز ہیں اب معاملات کو سارے جو سوشل کانٹیکس ہیں مثال کے طور پر آپ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا اس کو آپ نے اخلاقی معاملہ بنا دیا اور اس کی اہمیت اور جو سگنیفیکنس تھی اس کو آپ نے گھڑا دیا بہت دفعہ میں ٹھیک ہے ایک معاملہ جو ہے وہ اخلاقی دائرہ کار میں بھی داخل ہو جاتا ہے لیکن بہت دفعہ میں اس کا تعلق اخلاقیات سے الہدہ ایک اپنی ایک پورے ڈومین اور مجال کے طور پر جو ہے وہ معروف ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے دیکھیں نکاح ہے نکاح کیا ہے ایک سوشل کانٹیکٹ اب اس سوشل کانٹیکٹ کے نتیجے میں کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان رائٹس کو آپ نے ادا کرنا ہے کچھ ریسپانسیبیلٹیز ہیں ٹھیک ہے ان ریسپانسیبیلٹیز کو آپ نے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے تو کانٹیکٹ کا معاملہ بہت عام ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو سٹیٹ اور ایک آپ کے اہلیں کے جی جو اس کا شہری ہوتا ہے اس کے درمیان بھی ایک معاہد ہے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ حکمران کی اطاعت کرو تو ایک سوشل کانٹیکٹ ہو رہا ہے نا آپ کے اور حکمران کے درمیان میں ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنے ٹھیک ہے اب یہ سوشل کانٹیکٹ اس وقت بیعت کی بنیاد پر وجود میں آ رہا تھا آج آپ کے اہلیں کے جی کانسٹیٹوشن ہے آئین ہے لاز ہیں تو کانٹیکٹس جو ہے بہت بڑی ڈومین ہے اس کی بہت بڑی ڈومین ہے ٹھیک ہے ایک فرض سے لے کے یہ سب معاملات کے تحت آتے ہیں ٹھیک ہے تو معاملات میں جو آپ وائلیشن کرتے ہیں شریعہ کی تو وہ حرمت کی باس میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عبادات نہیں تو جو ان کے ہاں یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں ان کے ہاں وہ جو اصول ہے حق تلفی کا تو می بھی اس میں وہ چیزیں ساری آتی ہیں معاملات سے متعلق اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ عبادات ہے عبادات میں تو انہوں نے ایک کٹیگریل سٹیٹمنٹ دے دی عبادات میں تو کچھ حرامی نہیں ہے حالکہ جسے آیت سے صدلال کر رہے ہیں اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے شرک حرام کیا مطلب جس آیت سے صدلال کر رہے ہیں کہ حرمت میں جو اصول ہیں وہ پانچ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو چوتھا اصول ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 33 میں ٹھیک ہے کہ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا وَانتُ شِرِقُوا بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَسْزِلْبِهِ سُلْطَانَ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا شرک تو مسئلہ عبادت کا ہے شرک کیسے کہتے ہیں شرک تو بسیکل ہی ہے دوحیدِ علوہیت کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لے یہ تو غامدی صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے حلت و حرمت کا تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے یعنی عبادات میں سب چیزیں جائز ہیں پھر ان کے دیکھیں اصل میں وہ عبادات میں جو ہے وہ کس اعتبار سے کہتے ہیں میں نے زیادہ ان کی بحث تو نہیں سنی کہ ان کا کانٹیکس کیا ہے ہاں ان کی یہ جو آٹھ گنٹی کی ویڈیو تھی مجھے خوب بھائی بھائی نے شیئر کی تھی جو مسیقی کی اوپر تھی آٹھ گنٹی کی وہ خیر میں نے پوری سنی اس میں کوئی ایسی بحث مجھے نظر نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ یہ اور انہوں نے کوئی اس حوالے سے بحث کی ہو لیکن بہرحال یہ سٹیٹمنٹ ان کی ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ عبادات میں حرمت کا کانسپٹ نہیں ہے مطلب قوائد فقیہ میں اسے معروف قائدہ آپ کو باز فقہا کیا مل جاتا ہے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے معاملات میں اصل کیا عبادت ہے تو اس لئے حرمت کا کانسپٹ ہے عبادات کے ساتھ بلکل ہے اچھا اس کے بعد اقوال اور عمال کی بات آ جاتی ہے اقوال میں بھی کچھ اقوال ایسے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں نا پانچویں چیز جس کو سورہ عراف کی آیت نمبر 33 میں حرام قرار دیا گیا خامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کر دی اب بدت حرام ہے اچھا بدت تو اصل میں مسئلہی عمل کا ہے اصلا بدت جو ہے وہ عملی مسئلہ ہے ٹھیک ہے قولی بھی بدت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے جب بدت کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس میں کچھ قولی ہوتی ہے کچھ عملی ہوتی ہے لیکن اصلا جو بدت جس کو ہم اس کا جو عرفی مانا ہے وہ تو عمل سے متعلق ہے نا اور یہاں پہ قرآن کیا بات کر رہا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَلَّهِ مَعَلَىٰ تَعْلَمُونَ قرآن تو اس کو قول بنا رہا ہے تو اصل میں قرآن نے تو یہاں قول کی حرمت قرار دی قول یعنی اللہ کی اوپر بغیر جانے بوجھے بغیر جو ہے وہ کسی دلیل کے کوئی بات کیا دینا جیسے وہ اللہ کا پارٹنرز بنا لیتے تھے اصل میں تو یہ شرک کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی وہ جو کہہ دیں نظم قرآن سے ہمیں مانا بیان کرنا چاہیے تو نظم قرآن کے مطابق تو مانا بیان ہی نہیں کر رہا ہے یہاں وان تقول علاللہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی اوپر جھوٹ گھڑتے تھے اللہ کے شریک اور پارٹنرز انہوں نے بنا لیے تھے تو یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک وقت تو قول کی حرمت اقوال میں سے بعض اقوال کے ہیں ان کی حرمت ثابت ہے اسی طرح آمال کی حرمت ہے بہت بڑی ڈومین ہے معاملات میں خرید و فروخت ہو رہی ہے تو جب کوئی بھی کسی قسم کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے تو اس میں مختلف پارٹیز انوال ہو رہی ہیں آمال کا تعلق تو فرض سے اب جیسے قتل ہے قتل کی حرمت ہے کسی جان کو بلا وجہ جو ہے وہ قتل کرتے اس کی حرمت ہے تو بہت سارے آمال ہیں تو آمال بھی ایک بہت بڑا داہرہ کار ہے کہ وہ سے آمال کو جو ہے وہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا تو بیسیکلی داہرہ کار جو حرمت کے ہیں وہ دو نہیں ہیں وہ چھے ہیں اب اب صحیح بیس بنیے اس بیس کی اوپر جب آپ ایک اصولی عمارت کھڑی کریں گے حرمت کی تو پھر صحیح معنوں میں آپ کو شریعت کا کانسپٹ جا ہے وہ حلال و حرام کا سمجھ میں آئے گا تو یہ چھے جو آپ اصولی باتیں بتا رہے ہیں کانیلی ریپیٹ کر دیں گے یہ والی ایک تو خورو نوش ٹھیک ہے اس میں حرمت ہے وہ اسی مثالیں موجود ہیں اخلاقیات میں تیسرا معاملات میں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کانٹیکس عام طور پر فقی کتابوں میں اس کو کانٹیکس کے زمن میں لے کے آیا جاتا ہے ٹھیک ہے سوشل کانٹیکس آپ کہہ رہے ہیں چوتھا عبادات اور پانچوں اقوال اور چھٹا عامال عامال ہم نے کہا کہ معاملات سے آلاد ہے کہ معاملات بیسیکلی ٹرانزیکشن ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں ایک معاملہ ہے اور عامال ایک فرد واحد کا جو عمل ہے صحیح ہے تو اس کا بھی وہ اللہ کے ہاں جائے وہ ریسپونسیبل ہے ٹھیک ہے آپ سب دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اقامدی صاحب نے پانچ اصولی باتوں کا تذکرہ کیا یا اصول خمسہ بتائے ہیں جو سورہ آراف کے آیت نمبر 33 ہے اس کے حوالے سے تو کیا جو قرآن نے جب اس آیت کو شروع کیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوَاحِشَ تو یہاں بھی مطلب یہ قلمہ حسر ہے تو کیا اگر قلمہ حسر ہے تو اس میں ساری چیزیں وہ مراد نہیں ہیں جو آگے پانچ بیان ہوئی ہیں تیکھیں اصل میں بسیکلی آپ اس کو قلمہ حسر بھی بنا لیں مجازی ہوتا ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ قلمہ حسر ہے کہ میری طرف صرف یہی وہی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر یہاں حسر حقیقی کا مفہوم لیں گے تو پھر صرف وہی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی وہی نہیں آئی کیا توحید کے بیان کے علاوہ ٹھیک ہے کُلْ یہاں دو دفعہ حسر آیا ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد ٹھیک ہے تو الاتقان بغیرہ میں علامہ سیوتی علی رحمہ نے اس پر بحث کی ہے کہ اصل میں بعض دوقات حسر مجازی معنی پیدا کر رہا ہوتا ہے حقیقی معنی نہیں پیدا کرتا تو اس لئے ایک بات تو یہ درست نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر حسر آ گیا جیسے انہوں نے جہاں پہ بھی انما آیا نا تو غامدی صاحب نے اس کو حقیقت کے معنی میں لے کے جو ہے وہ اس سے حقیقی معنی جو ہے وہ ڈرائیو کرنا شروع کر دی حالانکہ بہت دفعہ قرائن موجود ہوتے ہیں وہ قرائن یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں حقیقی نہیں مجازی معنی مراد ہے چلیں بہرحال ابھی ہم اس کو اس معنی میں رکھتے ہیں پاس یہ پیدا ہوئی کہ جو ایک اینک لگائی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے اینک سے مراد پرسپیکٹیو ٹھیک ہے بعض اوقات ایک اینک لگا لینے سے زہری بات ہے چیزیں مختلف طرح سے آپ کو دیکھتی ہیں تو اب جو انہوں نے ایک اینک لگائی ہے وہ اینک انہوں نے پہلے سے یہ لگا لی ہے کہ یہاں اس آیت میں صرف اخلاقی حرمتوں کا بیان ہے صحیح ہے اینک یہ لگا لی کہ اس آیت میں صرف اخلاقی حرمتوں کا بیان ہے حالانکہ یہ اینک غلط ہے بالکل یعنی یہ پرسپیکٹیو اس آیت کو دیکھنے کا بالکل غلط ہے خود آیت اس کے خلاف جا رہی ہے کہ اس آیت میں صرف اخلاقی حرمتوں کا بیان نہیں ہے صحیح ہے یعنی اس میں وہ شرک بھی ہے ہاں اس میں وہ جو چھے حرمتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ حرمتوں کے یہ جو دائرہ کار ہیں چھے وہ چھے کے چھے اس آیت میں موجود ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے حسر حقیقی بھی لے لیا ٹھیک ہے تو بس آپ کی جو اینک آپ لوگوں کو پہنا کے یہ آیت پڑھوہا رہے ہیں وہ اینک اتارنے کی دیر ہے ٹھیک ہے اور آپ آیت کو اس کے اصل کانٹیکس میں رکھ کے جب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی اکل استعمال کریں گے تو آپ کو یہ چھے کے چھے دائرہ کار اس آیت میں نظر آئیں گے مثال کے طور پر پھر ہم کلمہ حسرمان بھی لیں تو چیزیں اسے صحیح ڈرائب کرنی چاہیے ہیں ہاں مطلب غامدی صاحب نے تو یہ کہا نا کہ اس آیت میں صرف اخلاقیات کا بیان ہے ہاں اخلاقیات سے متعلقہ اصول خمسہ جو ہاں یہ جو اصول خمسہ ہیں جو پانچ قسم کی حرمتیں ہیں یہ سب اخلاقیات کے دائرے کی ہیں ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چھے دائروں کی ہیں صحیح کیونکہ غامدی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ایک تو پرسپیکٹیو یعنی اینک غلط پینا دی اپنے لسنرز کو اور دوسرا اس کے تراجم جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیے صحیح اچھا اب ہم آتے ہیں اس آئیت کے طور پر آپ نے جو چھے چیزیں بتائی ہیں تو وہ پانچ چیزیں وہی ہیں اور ایک اضافی ہے یا چینج ہے ان میں کوئی فرق ہے جو پانچ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ پانچ چیزیں صحیح ہیں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے ایسے ترجمہ کیا نا کہ وہ سب اخلاقیات کے دائرے میں آ جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس آئیت کو ایک دائرے تک محدود کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیت اصل میں چھے دائروں کی حرمتوں کو بیان کر رہی ہے چھے دائروں کی حرمت اس میں عبادات بھی ہیں اس میں معاملات بھی ہیں اس میں اخلاقیات بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں اقوال بھی ہیں اقوال بھی ہیں فوش کو حرام قرار دیا فوش کا تعلق اخلاق سے ہے کلیر ہے بات واضح ہے اس کے بعد اب آپ آئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے یہ کہتے ہیں کہ والبغی بغیر الحق والبغی بغیر الحق اس کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے صحیح ہے ملعب جب آپ کسی کا حق ادا نہیں کرتے معاملات میں کیا ہوتا ہے معاملہ ہوا میرے اور آپ کے درمیان میں کونٹیکٹ کونٹیکٹ وجود میں آتا ہے تو کچھ rights and responsibilities پیدا ہوتی ہیں اس کونٹیکٹ کے نتیجے میں میاں بی بی کے ہیں حکمران اور ریایہ کے ہیں بزنس پارٹنرز کے ہیں اب اس میں اگر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں حق تلفی یا ظلم یا تعدی تو والبغ یا بغیر الحق تو اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے معاملات کی ڈومین میں جو لوگ ایک دوسری کے ساتھ کیا کرتے ہیں معاملہ جب کرتے ہیں اب اس میں جو زیادتی کرتے ہیں زیادتی اسی میں ہوتی ہے مثال کے طور پر زیادتی کی سب سے بڑی مثالیں کیا ہیں کہ حکمران طبقہ ریایہ پر زیادتی کرتا ہے اور اس میں حدیثوں میں یہی آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے حقوق پورے نہیں کریں گے تو تم نے کیا کرنا ہے ان کی حقوق ان کو ادا کرنا ہے اور تمہارے حقوق اگر وہ نہیں ادا کر رہے تو تم نے اس پر صبر کرنا ہے تو بسیکلی یہ تو ساری حقوق کی بحث ہے اور ظلم و تعدی وہاں پھی پیدا ہوتا ہے جہاں آپ کو آپ کا حق نہیں مرہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم پیدا ہو رہا ہے ظلم کو آپ اسی طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دیا جا رہا تو والبغش بغیر الحق یہ معاملہ جو ہے وہ حقوق کی بحث کے تحت معاملات میں آتا ہے اس کے بعد شرکی ہم نے مثال دی وان تشریقو باللہ وہ تو ہے عبادت کا مسئلہ وہ اخلاقی مسئلہ کہاں سے آ گیا شرک کا اخلاق سے کیا تعلق ہے وہ تو عبادت کا مسئلہ ہے بسیکلی یعنی غیر اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ عبادت میں اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں یعنی اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ غیر کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عبادت کا پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا تو یہ قول کی حرمت ہے بغیر دلیل کے اللہ کے جیسے کوئی کہے کہ قرآن میں یہ ہے ایسی جیسے لوگ عام طور پر بیٹھے ہوتے ہیں بحث مباسہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا ہے یہ قرآن میں یہ ہے بغیر جانتے بوچھتے تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی اوپر بغیر علم کے ایک بات کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے ایک چیز قرآن میں نہیں ہے اور اس کی نسبت قرآن کی طرف کر رہے ہیں اسی طرح آمال کی بات بھی آگئی اس میں ہاں اس میں جو اہم چیز ہے وہ اسم ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسم حرام ہے یہ اسم کا تعلق اصل میں آمال سے ہے قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُعَاشَ مَا دَحْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِسْم قاملی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا حق تلفی بیسے کر اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ حق تلفی کیا اور اس کو حقوق کی بات بنا دیا حالانکہ یہ حقوق کی بات نہیں ہے حقوق کی بات اگلی ہے وَلْبَغْ يَا بِغَيْرِ الْحَقِ صحیح ہے یہ حقوق کی بات نہیں ہے اچھا اس میں الجن یہ ہے کہ امیر نیسن اسلائی صاحب کی جو عبارتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے خود ان میں الجنیں موجود ہیں مثال کے طور پر ابھی ان کی عبارت اگر میں آپ کو پڑھ کے سناوں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں حقوق کے معاملے میں گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کتائی اور حق تلفی دوسرا دسترازی اور تعدی صحیح ہے تو پہلی قسم کے لیے اسم کا لفظ ہے دوسری کے لیے عدوان کا لفظ ہے دیکھیں نا حق تلفی جو ہے حق تلفی کسی کا آپ حق تلف کر رہے ہیں تو تعدی تو اس میں بھی آ جاتی ہے مطلب اس میں اگر آپ جو انہوں نے اردو کے پیراگرافز استعمال کیے ہیں جو اردو کی انہوں نے الفاظ اٹھائے ہیں خود ان الفاظ کی معنی پہ آپ غور کریں تو وہ ایسے مترادفات ہیں کہ وہ اس میں کوئی فرق پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں باقی آپ اپنی طرف سے بنا لیں تو بنا لیں وہ ایک لعدہ بات ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ یعنی حق تلفی کو یا اسم کو یعنی اخلاقیات کی چیز ہے یہ بتانا مقصود ہے وہ اصل میں انہوں نے اسم کا ترجمہ غلط کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم کا ترجمہ حق تلفی کر دی حالانکہ آپ اردو تراجم قرآن مجید کے اٹھا کے دیکھیں کہ سب نے اس کا ترجمہ گناہ کیا کیوں نہیں آپ نے گناہ کیا کوئی وجہ ہے نا اچھا گناہ کا ترجمہ مثال کے طور پر چلیں آپ گناہ کا بھی ترجمہ کریں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے اس لفظ کو کیوں آوائیڈ کیا دیکھیں گناہ کا ترجمہ عام طور پر جو کیا جاتا ہے ہمارے ہم اردو ڈکشنریز میں وہ کیا کیا جاتا ہے کہ شرعن ممنوع آسان الفاظ میں اگر میں اس کو سمرائز کروں شرعن ممنوع اب دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک چیز شرعہ میں ممنوع ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اور ہمارے ہم گناہ کا ایک کانسپٹ ہے کہ یہ چیز گناہ ہے یہ چیز گناہ ہے ٹھیک ہے یہ صغیرہ گناہ ہے یہ قبیرہ گناہ ہے اس کے کیٹیگریزیشن ہے ٹھیک ہے لوگ اس گناہ سے بچتے ہیں اب لوگ مسیقی کو بھی گناہ کہتے ہیں انہوں نے اسم کا معنی جو ہے وہ اس میں لے گئے اپنا حق تلفی میں لے گئے حق تلفی میں ہاں وہ حقوق کی باس ہے ہی نہیں وہ بسیکلی گناہ کی باس ہے یعنی وہ چیز جو شرعن ممنوع ہے شرعہ میں وہی میں جس کی ممانیت آگئی ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے اصولی باس کرنے کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ سلائی صاحب نے اس کا یہ معنی جو ہے وہ کہاں سے لیا اور کیسے لیا لوگت کے حوالے سے اس کے پر ہم باس کرتے ہیں جو علوم کی کٹیگرائیزیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے جیسے آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں یہ سائنسز ہیں یہ سوشل سائنسز ہیں ہومینیٹیز ہیں میٹریل سائنسز ہیں یہ بزنس کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں کٹیگرائیزیشن ہوتی ہے اس سے بہت کچھ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے ہر چیز اس کے اپنے محل اور مقام پہ آ جاتی ہے اور اسدو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی اچھی کٹیگرائیزیشن کی تھی یہ جو کٹیگرائیزیشن کر رہے ہیں غامدی صاحب حرمت کے ابواب کی بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹیگرائیزیشن ہی غلط ہے یہ غلط بنیادوں کی اوپر حرمت کا پورا کانسپٹ کھڑا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے دپارٹمنٹ چھے تھے آپ نے دو بنا دیئے ٹھیک ہے حالانکہ دپارٹمنٹ چھے تھے حرمت کے چیپٹرز اس کے چھے تھے آپ نے دو بنا دیئے اچھا اب لغت میں کہاں سے لیا اسلائی صاحب نے یہ کانسپٹ ٹھیک ہے وہ جہاں سے انہوں نے لیا وہ بات ٹھیک ہے اہلِ لغت نے جو ہے دیکھیں ساری باتیں تو ان کی بھی غلط نہیں ہیں جو بات ٹھیک ہے وہ اس کو اپریشیئیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو پرسپیکٹیو ہے وہاں غلطی ہے جو اینک پہنا دیتے ہیں نا بات کرتے کرتے اپنے ریڈر کو لسنر کو تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے ایک اینک پہنا دی گئی ہے مثال کے دور پہ اسلائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی لغت میں ہمیں ایک فریز ملتا ہے ناکت ان آثمہ ایسی اونٹنی جو کافلے میں پیچھے رہ جاتی ہے تھکی ہے کمزور ہے نحیف ہے کافلے کے ساتھ چر رہی تھی پیچھے رہ گئی اس کو کہتے ہیں ناکت ان آثمہ یہ وہی اسم علی آثمہ ہے ہاں اسم علی آثمہ ہے اسم سے اسم الفائل بن گیا نا آثمہ تون ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے جو اونٹنی رہ گئی اب یہاں سے اس کو جوڑتے ہیں اب یہاں سے جو آگے بات کر رہے ہیں وہ لغت میں نہیں ہے یہ اب اینک پنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں جو پیچھے رہ جائے وہ آثم ہے جیسے ناکت ان آثمہ پیچھے رہ جانے والی اونٹنی ہے تو حقوق کی ادائیگی میں جو پیچھے رہ جائے وہ آثم ہے گناہگار ہے ہم جیسے گناہگار کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں یہ فرد آپ کہاں سے لے کے آئے یہ تو لغت میں نہیں ہے یہ آپ نے بسیکلی اینک پینا ہی ہے اپنے ریڈر کو اور اپنے لسنر کو یعنی وہ اسم کا معنی جو ہے اپنی مرضی کا لینے کے لیے ہاں اپنی مرضی کا لینے کے لیے حقیقت میں اس کا جو پرسپیکٹیو ہے ہم اب ایک دوسری اینک پیناتے ہیں اب وہ کہیں گے یہ آپ کی اینک ہے ٹھیک ہے آپ کہہ لیں لیکن ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن سے اس اینک کی دلیل ہے جو ہم پینا رہے ہیں ٹھیک ہے ناکت ان آثمت ان کا یہی معنی ہے پیچھے رہ جانے والی اونٹنی یہی معنی ہے اس کا اہلی لغت نے یہ بیان کیا یہاں پیچھے رہ جانے سے مراد کیا ہے جو خیر سے اور نیکی سے پیچھے رہ جائے قرآن نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا صحیح خیر اور نیکی سے پیچھے رہ جانے کے معاملے میں جو اللہ کے حکم خیر اور نیکی کیا ہے اللہ کا حکم ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ایک بندہ پیچھے رہ گیا اللہ کا حکم تھا وہی میں آیا ہے کتاب و سنت میں آیا ہے ایک بندہ اس میں پیچھے رہتا ہے ایک بندہ آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اس میں کتائی کرتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے بسیل کے لئے حقوق کی بحث نہیں ہے حقوق میں اگر یہ بحث ہے اگر آپ حق کے لفظ کو عام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ حقوق اللہ پلس حقوق العباد دونوں کی بحث ہے تو پھر اس کے لئے حق تلفی کا لفظ استعمال نہ کریں اس کو نیرو نہ کریں اس کو سپیسفک نہ کریں اور اپنے لسنر کو یہ تاثر نہ دیں کہ یہ صرف بندوں کے حقوق کی بحث ہو رہی ہے پھر آپ اس کے لئے گناہ کا لفظ استعمال کریں واضح طور پر جو سارے مترجمین نے کی آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کی تشریح میں آپ لکھ دیں کہ جی گناہ میں جو ہے وہ حقوق العباد بھی آتے ہیں حقوق اللہ بھی آتے ہیں بحث ختم ہو گئی یعنی وہ جو اصول خمسہ ہیں ان میں گناہ کا تذکرہ گناہ کا تذکرہ کریں دیکھیں جیسے قرآن میں ہے ٹھیک ہے قرآن میں یہ حق تلفیقلی استعمال ہوا ہے یہ اسم کا لفظ جیسے انہوں نے ایک مثال بیان کی وصیت کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ وسیت میں کوئی مطلب ڈنڈی مارتا ہے یا کوئی گناہ کماتا ہے اب یہاں گناہ سے کیا مراد ہے کسی کا حق مارے گا وسیت کو غلط طرح سے بیان کرتا ہے مطلب ایک آدمی جاتے جاتے کوئی وسیت کر گیا اور اب کوئی اور گواہ تو ہے نہیں وہ ہی آئی ویٹنس تھا موجود تھا اس نے کہا کہ مرنے والے نے یہ وسیت کی تو یہاں اسم کا لفظ آیا تو اب وہ گناہ کیا کمائے گا داری بات ہے وسیت میں کیا کرے گا گڑ بڑ کرے گا تو کسی کی حق تلفی کرے گا حق تلفی گناہ میں شامل ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک عمومی لفظ آپ استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس کا مجال جو ہے وہ محدود کیوں کر رہے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق تلفی اسم میں شامل ہے ملکل شامل ہے لیکن محض حق تلفی اس کا مطلب نہیں ہے محض حق تلفی لینے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقوق کی بات ہے اور حقوق کی بات جیسے کسی انسان کا حق تلف کرنا یا کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کتائی کرنا آپ یہ مراد لے رہے ہیں اور اس کو اخلاقیات کی بحث میں گسیڑ ہیں اصل میں بحث ہوئی ہے نا کہ ذہن میں ایک سانچا بٹھا لیا آپ نے کہ یہ ساری حرمت اخلاقیات کی ہیں اب اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ حق اللہ جو ہے اللہ کا جو حق ہے اس کو اخلاقیات کی بات میں کیسے گسیڑیں گے نہیں نہ گسیڑ سکتے کہ اللہ کے حق میں کسی نے کتائی کی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ایک خامخہ کا ایک تکلف کیا گیا حالانکہ دیکھیں اب یہاں قرآن میں ایک جگہ پہ ذکر ہے جب وہ منا میں حج کے موقع پہ منا میں حجی جو ہے وہ قیام کرتے ہیں ٹھیک تو وہاں پہ کیا کہا گیا کہ جو منا میں دو دن قیام کرے واپس آجائے تو اس پہ کوئی اس پہ کوئی حق تلفی نہیں ہے کوئی حق تلفی نہیں ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے مطلب کوئی گناہ نہیں ہے نا کوئی حق تلفی حق تلفی کیا چیز ہے کہ اس نے تیسرے دن جو ہے وہ منا میں قیام نہیں کیا تو کونسی حق تلفی اس نے کیا وہ ایک کار خیر سے پیچھے رہا ہے کیا مراد ہے تیسرے دن کا قیام ایک خیر تھا ایک نیکی تھی اس نیکی سے اگر وہ پیچھے رہ گیا تو وہ نیکی لازم نہیں تھی ریکمنڈڈ تھی مستحب تھی تو اس میں کوئی گناہ نہیں تو بسیکلی تاخیر کا مفہوم ہے ناکت و ناتمہ ٹھیک ہے تو اس کانٹیکس میں یعنی نیکی سے کار خیر سے پیچھے رہ جانا وہ نیکی کبھی فرض ہوتی ہے کبھی مستحب ہوتی ہے ریکمنڈڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم اسم کہہ دیتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں اسم میں دو قسم کے کٹیگریزیشن ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بر کے مد مقابل اسم کے لفظ کو جاگر کیا یہ بہت اہم ہے وَتَعَوَنُوا لَلْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا لَلْإِسْمِ وَالْعُدْوَانُ تو اب بر کے نیکی کے مقابلے میں کیا ہے گناہ ہے جہری بات ہے گناہ کا کانسپٹ ہے اسی طرح جہاں وہ ایک اور آیت بہت اہم ہے لَوْلَا يَنْحَامُ رَبَّانِيُّنَا وَالْأَحْبَارُ أَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمِ یہودیوں کے علماء پر جہاں وہ تنقید کی گئی ان کے صوفیوں پر ان کے جو درویش تھے کہ ان کے صوفی اور ان کے جو درویش ہیں اور ان کے جو علماء ہیں یہودیوں کہ وہ انہیں ان کی قَوْلِهِمُ الْإِسْمِ یعنی اسم کو قول کہا گیا یعنی اسم جو ہے وہ قولی بھی ہوتا ہے گناہ کا کانسپٹ لیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ جی گالم گلوج کر رہے تو گناہ کر رہے چوگلی ہے غیبت ہے گناہ کا کام کر رہے عمل میں بھی گناہ ہے قول میں بھی گناہ ہے جب آپ تلفیق کا مانا بیان کرتے ہیں تو فوراں ذہن میں کیا آتا ہے اس کا تعلق عمل سے ہوگا فوراں ذہن میں یہی آتا ہے تو آپ اپنے ریڈر کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کے پیچھے ذہن میں کیا ہے واللہ والم وہ آپ ایک آٹھ گھنٹے کا اور اپیسوڈ ریکارڈ کروا دیں کہ یہ ہماری ایک تلفی سے کیا مراد ہے بعد یہ ہے کہ جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ سے سوسائیٹی ریڈر اور لسنر کیا سمجھ رہا ہے اس کے عرفی معنی بھی تو ہیں آپ ان کا تو انکار نہیں کر سکتے آپ کے ذہن میں کیا معنی ہے وہ تو ایک علیدہ بات ہے تو اس لیے لفظ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا کیا مفہوم کیا مطلب ہے وہ میں ہی بتاؤں گا کہ کیا میرا مطلب ہے نہ کہ اگر کسی نے غلط سمجھا ہے تو اس میں کسی کا کہنے والے کا کیا کا ضرور ہے کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی ایک علیدہ زبان لے کے آئیں اور اس کی ایک ڈکشنری بھی لوگوں کو دیں جب آپ زبان لوگوں کے استعمال کر رہے ہیں آپ اپنا مدہ اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں یا آپ اس زبان میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کو لوگ بولتے ہیں اگر اس زبان کو لوگ بولتے ہیں تو لوگ اس زبان کے الفاظ کو ان کے مفاہیم کے ساتھ بولتے ہیں یعنی لفظ کوئی خالی برطن کی طرح تھوڑا ہوتا ہے لفظ اپنے اندر معنی رکھتا ہے وہ اپنے معنی کے لئے کنٹینر کی معنی دوتا ہے تو آپ پہلے لفظ اٹھاتے ہیں اس میں سے معنی نکالتے ہیں پھر اس میں ایک اور معنی ڈالتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا تو یہ مطلب کوئی لاجیکل بات ہے یہ تو جب وہ حق تلفی بولتے ہیں تو حق تلفی زبان کے ذریعے سے بھی تو ہو سکتی ہے کسی کو مطلب ڈالم گلوش کرنا کہ ایک لفظ کے ارفی معنی کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب حق تلفی کا لفظ استعمال کیے جاتا ہے لوگوں کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے جب گناہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ ایک لفظ کو invite کر کے دوسری لفظ کی طرف کیوں جا رہے ہیں اگر آپ کے خیال میں حق تلفی کی جگہ گناہ کا لفظ بھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیوں نہیں استعمال کیا کوئی وجہ ہے جو آپ نے گناہ کا لفظ سارے مترجمین ستر ترجمیں اردو میں موجود تھے سب نے جو ہے وہ گناہ کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے یہاں آکے اس گناہ کے لفظ کی جگہ حق تلفی کا لفظ استعمال کیا کیوں کیا ڈیفرنس آپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ڈیفرنس سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں حرمتوں کو اخلاقیات کے باب میں محدود کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو اخلاقیات کا مسئلہ بنانا چاہ رہے ہیں اور گناہ کا جو کانسپٹ ہے گناہ کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے اہلی لغت کے آن یا اس کا جو عرفی معنی ہے لغوی ہو عرفی ہو یا شریع معنی ہے وہ تو بہت وسیع ہے وہ بہت وسیع ہے تو اس لفظ سے ان کا وہ تصور جو ہے وہ آگے کنوے نہیں ہوتا تھا گناہ کی لفظ سے تو اس لیے انہیں اس طرف جانا پڑا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے کہ قرآن نے قول کی اوپر بھی اسم کا اطلاع کیا پھر قرآن نے احساسات اور جذبات کی اوپر بھی اسم کا اطلاع کیا یعنی جسے ہم افعال القلوب کہتے ہیں ایکشن آف تھی ہارٹ ایک جذبہ ہے بہت وقت وہ جذبہ بھی جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے جیسے قرآن نے جو ہے وہ زن کے بارے میں کہا کہ زن سے بچو اِنَّ بَعْدَ ذَنِّ اِسْم کہ بعض گمان جو آپ گمان کرتے ہیں اب گمان کیا ہے گمان تو آپ کے دل کا ایک فعل ہے تو قرآن نے اس کے اوپر بھی اسم کا اطلاع کیا پھر قرآن نے جو ہے وہ دل کو بھی آسم کہا ہے صحیح جو شہادت کو جو ہے وہ چھپاتا ہے گوائی کو چھپاتا ہے وَمَنْ يَقْتُمَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ دل گناہگار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دل گناہگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے کچھ احساسات اور جذبات ایسے ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی اسم کا اطلاع ہو سکتا ہے اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا وَدَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِينَ وَبَاطِنَا ظاہری گناہ بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہوتا ہے یہ وہی بات آگئی باطنی گناہ اندر کا گناہ ٹھیک ہے یعنی ایک تو عمل کا گناہ ہے اور ایک دل کا گناہ ہے قلب کا گناہ ہے یعنی آپ کے خیال میں جو اسم ہے اس کا تعلق محض عمل کے ساتھ نہیں اس کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق قول کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ جذبات اور عصاصات کے ساتھ بھی اور بہت عام ہے بلکہ آپ لغت میں اس کی مثالیں لینا چاہیے جیسے ایک معروف شیر جو ہے وہ ہمیں تفسیری کتابوں میں ملتا ہے ایک شاعر کا جو ہے وہ شیر ہے شربت الاسم حتی ذل عقلی میں نے اسم پیا یعنی شراب پی اسم سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں شراب لے رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھنے ہیں تو وہاں بھی بھی اسم کا لفظ ہے کل فیہما اثمن کبیر شراب کا اخلاقیات سے کیا تعلق پھر وہ بات کہیں گے کہ جی شراب بھی نشے میں آ جاتا ہے نتیجتن ٹھیک ہے ہر دفعہ تو نتیجتن ایسا نہیں نہ کرتا ٹھیک ہے کہ اخلاقی حرمتوں کو پامال کرتا ہو ٹھیک ہے اگر اتنی پی ہے کہ وہ اپنے ایسا ساتھ میں ہے اخلاقی حرمتوں کو پامال نہیں کر رہا تو پھر اسم ہوگا کی نہیں ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب شراب کی اوپر اسم کے لفظ کا اطلاع ہے اچھا ایک اور نصیب بن ربا الاسوت یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیس سے ایک سو بیس کے درمیان میں ان کا ٹائم پیرڈ بنتا ہے بیس ہجری سے مطلب اولین شعرہ میں سے نصیب بن ربا ان کا ایک شعر کافی معروف ہے اہلِ لوگت کی کتابوں میں ہمیں مل جاتا ہے ان کو حیرت عمر نے روکا بھی تھا روایتوں میں ملتا ہے کہ جھاڑا بھی تھا یہ اپنی شاعری میں عورتوں کا تذکرہ کرتے تھے تو حیرت عمر نے کہا پھر یہ کہنے لگے کہ نہیں میں پہلے کرتا تھا میں نے چھوڑ دیا خیر ان کا شعر کیا ہے میں نے اپنی محبوبہ کا ذکر کیا کیا اس پہ بھی مجھے گناہ ہوگا یعنی محبوبہ کا شاعری میں ذکر کرنا یہ اخلاقی مسئلہ ہے غامتی صاحب تو کہیں گے نہیں اخلاقی مسئلہ ہے وہ تو کہتے ہیں تشبیب جائز ہے ٹھیک ہے غامتی صاحب تو اس کو اخلاقی مسئلہ نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں کہ تشبیب تو جائز ہے انہوں نے اس کا حوالت تو اب وہ اس کے اوپر اسم کے لفظ کا اطلاق کر یعنی لغت کے اعتبار سے اس لفظ کو سمجھیں کہ محبوبہ کا تذکرہ بھی اسم میں داخل تھا یعنی محبوبہ کا تذکرہ کرنے سے کس کی حق تلفی کر رہا ہے مطلب حق تلفی ایک اردو زبان کا لفظ ہے کسی کو کہا جائے کہ یار حق تلفی میں محبوبہ کا تذکرہ آتا ہے تو ایک مرتبہ تو ہس پڑے گا ہاں گناہ میں آتا ہے تو وہ کہے کہ ہاں آ سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ جو محبوبہ ہے اس کے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہے لیکن ضرورت نہیں وہ شوہر والی ہو تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اسم کا جو معنی حق تلفی کر کے جو ایک پورا پرسپیکٹیو غامدی صاحب نے بنایا ہے حرمتوں کے باپ میں تو وہ بیسیکلی ایک غلط معنی بیان کر کے ایک غلط امارت جو ہے یا اس کی غلط بنیادیں کھڑی کی گئے ہیں یہ ہمارے کہنے کا مقصد تو ہف سب آگے چلتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے یا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ غامدی صاحب نے مطلب ایک یہ بات کہی کہ سری حرمت بیان ہونی چاہیے قرآن میں یا جو ہے ان اصول خمسہ میں سے کوئی چیز ہوگی تو اس کو ہم حرام کہیں گے تو اب ہم آتے ہیں موسیقی کے اوپر موسیقی کے بارے میں آپ بتائیے کہ کوئی سری نص کوئی آیت یا پھر جو اصول خمسہ ہیں ان میں یا جو آپ نے اصول بتائے ہیں وہاں پہ ان کا کہاں تذکرہ میں بہت اہم بات ہے یہ بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے بنیادی شروع سے ایسی غلط کھڑی کر دی ہے مطلب اب لوگ اس طرف سوچ ہی نہیں سکتے جب آپ نے بنیاد لوگوں کی اتنی محدود کر دی ہے یعنی سوچ ان کی محدود کر دی ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ آوٹ آف دی باکس جا کے سوچ سکتے ہیں یعنی پہلے تو یہ بیان کیا کہ اس آیت کا ایک خاص تناظر دے دیا کہ یہ اخلاقی حرمتوں کے باب میں ہے گویا اس میں تو موسیقی کی حرمت ہو ہی نہیں سکتی نا ٹھیک ہے پہلے تو ایک خاص تناظر دے دیا ایک خاص اینک جو ہے وہ پہنا کے آپ نے لوگوں کو آیت کے مطالعے پہ لگا دیا تو اب لوگ اس میں سے کیسے حرمت تلاش کریں گے تو آیت کا صحیح معنی سامنے آئے گا تو اس میں سے اب یہ بات ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ موسیقی کی حرمت ہمارے نظر دو طرح سے ثابت ہوگی یا کوئی سری نص ہوگی سری نص پہ ہم اگلی اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے یا پھر ان اصول خمسہ میں سے کسی اصل کے تیعت وہ داخل ہے تو ہمیں بتا دیں تو ہم بتا دیتے ہیں اسم کے تیعت داخل ہے اللہ تعالیٰ نے اسم کو حرام قرار دیا اور موسیقی اسم میں داخل ہے کیونکہ آپ نے اسم کا معنی غلط کر دیا حق تلفی کر دیا تو آپ کہتے ہیں حق تلفی کا موسیقی سے کیا تعلق ہم کہتے ہیں اسم کا صحیح معنی گناہ ہے ٹھیک ہے یعنی اسم کا مطلب ہے خیر سے نیکی سے پیچھے رہ جانا ناکت ان آسمہ وہ اونٹنی جو کہ اپنے کافلے سے پیچھے رہ گئی تو آسم وہ ہے جو خیر میں پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے نیکی سے پیچھے رہ گیا اللہ کی حکم پر عمل پیرا ہونے میں پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی اسم ہے تو موسیقی یہی تو کام کرتی ہے دیکھیں نو ٹیکنیکلی موسیقی کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے موسیقی کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی بیسیکلی سات سوروں کا نام ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سا رے گا ما پا دا نی وہ سا پھر اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اچھا وہ ریپیٹیشن وہ آٹھ فان جو ہے وہ ریپیٹیشن ہے سارے گا ما پا دا نیسا عام دور پیسے کہتے ہیں وہ پہلے والی ہے اصل میں سات سور ہے ہاں اس میں بعض لوگوں نے پانچ اور ڈال کے اس کو وہ پانچ بھی جو ہے وہ ان میں سے پانچ کو ریپیٹ کی ہے تو بعض نے بارہ سور بھی بنا لی ہے لیکن اصلا ان سات سوروں کی اوپر موسیقی کھڑی ہے اچھا یہ کیا ہیں یہ سارے گا ما پا دا نی یہ بیسیکلی جو ہے یہ آوازیں ہیں کیونکہ آوازوں سے شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے غمدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں یہ آواز کی حرمت کیا ہے میں بہو رہا ہوں آپ بہو رہے ہیں یہ بھی تو آوازی ہے نا قرآن پڑھا یہ بھی آواز ہے آپ بھی وہ سور پڑھ رہے ہیں ہاں اچھا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اہل موسیقی ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو فریکوینسی ہے آواز کی آواز کی فریکوینسی ہم کیسے کہتے ہیں مطلب فیزکس میں تو کہتے ہیں کہ جی ویلاسٹی ڈیوائیڈ بائی ویو لیندھ مطلب ہم آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو کہیں کہ میں جب بول رہا ہوں تو ایک ویو پیدا ہو رہی ہے نا آواز جو ہے وہ ویو کی صورت میں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے یہ ویو اس طرح سے نشیب و فراز پیدا کرتی ہے اس کو ہم ویو لیندھ کہتے ہیں آواز اس طرح سے ویو کی صورت میں آتی جاتی ہے تو یہ ایک سیکنڈ میں مثال کے طور پر ایک سیکنڈ میں یہ جو میری آواز ہے یہ جتنے نشیب و فراز پیدا کر رہی ہے اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ میں میری آواز نے یعنی جو میں نے بولا ہے کوئی لفظ اس نے کوئی سو دفعہ اس طرح سے نشیب و فراز طے کیے تو ہم کہیں گے کہ میری آواز کی فریکوینسی سو ہے عام طور پر جو نارمن فریکوینسی ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ ٹو فورٹی ہے مثال کے طور پر کہ میری آواز جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں دو سو چالیس مرتبہ یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے نشیب و فروز صحیح مطلب اس کو ہائی پیکس کہہ لیں یا جو اس کے لویس پیکس ہیں نشیب و فراز جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں اب آواز کبھی باریک ہے کبھی تیز ہے کبھی انچی ہے کبھی دھیمی ہے تو ہر مرتبہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب میں بور رہا ہوں تو ایک سیکنڈ میں اس نے دو سو چالیس مرتبہ صحیح ہے جو ہے وہ اس طرح سے نشیب و فراز بنائیں کبھی یہ تین سو مرتبہ بنائے گی کبھی چار سو مرتبہ کبھی ساڑھے تین سو مرتبہ یعنی وہ بندے کی جو پچھ ہے وہ کبھی ہائی ہوگی ہاں کبھی لو ہوگی اب وہ یہ کہتے ہیں موسیقی والے کہ دو سو چالیس سے مثال کے طور پر چار سو اسی کی درمیان میں دو سو چالیس ابتدائی فریکنسی لے لیں مثال کے طور پر چار سو اسی ہائیسٹ فریکنسی ہے اس کے درمیان میں سات مقامات ایسے ہیں ٹھیک ہے جہاں یہ سر پیدا ہوتا ہے ویسے تو ہزاروں آئیں گے ہزاروں مقامات آئیں گے دو سو چالیسے چار سو اسی کی درمیان میں میری جو آواز ہے وہ دو سو چالیس مرتبہ دو سو اکتالیس دو سو بیالیس پھر دو سو اکتالیس میں آگے پھر اس کو مزید ڈیوائیڈ کر لیں ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو دو ہم نے ایک جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈ پوائنٹ ہے دو سو چالیس سے چار سو اسی اس کے درمیان میں ہزاروں مقامات آتے ہیں ہزاروں فریکوینسیز پیدا ہو رہی ہیں اب اس میں سات مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وہ سر پیدا ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک سپیسفک فریکوینسی ہے متعین فریکوینسی ہے جس کو وہ مسیقی کہہ رہے ہیں ہر آواز کو وہ مسیقی نہیں کہہ رہے ہیں میری آپ کی آواز مسیقی نہیں ہے چاہت فتح علی خان آج کل بڑے معروف ہیں وہ ہاتھ میں گٹار بھی پکڑ لیں مثال کے طور پر میں نے ویسے ان کو نہیں سنا لیکن سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں شاید وہ بانسری یا گٹار یا ڈھول بجائیں گے تو آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ دیں کہ خدا کا نام ہے بس کر دو ایسے ہی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آواز بھلے وہ انسٹرومنٹ سے نکر رہی ہے وہ مسیقی نہیں ہے وہ جب اس فریکوینسی میں جائے گی اور اس فریکوینسی میں کون لے کے جائے گا جو اس کا ایکسپارٹ ہوگا داری بات ہے کوئی لے کے جائے گا تو بسیکلی یہ مقصود فریکوینسی کی آوازیں ہیں جو سور پیدا کرتی ہیں پھر یہ سوروں کو ملاتے ہیں اور اس سے پھر راگ پیدا کرتے ہیں یعنی اس میں پھر مزید تو میوزک کی جیسے کم پوزیشن وغیرہ ہوتی ہے تو بسیکلی تو دیکھیں یہ اپنی ابتدا میں تو یہ آواز ہے لیکن یہ خاص فریکوینسی کی آواز ہے اور وہ خاص فریکوینسی کی آواز ایک سور یا لے کی کی قیفیت پیدا کرتی ہے اچھا اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آواز حرام نہیں ہے اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سپیسفک فریکوینسی کی آوازیں وہ اصل میں حرام ہیں جو موسیقی ہیں ان کے نزدیک بھی ماہرین کے نزدیک بھی کیونکہ وہ بھی ہر آواز کو موسیقی نہیں کہہ رہے ہیں بھلے وہ ڈھول سے پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جب تک وہ اس فریکوینسی بھی نہیں جائے گی اچھا جب وہ اس فریکوینسی میں جا کے سور بنتی ہے اور پھر وہ سور مل کے راگ بنتے ہیں یہ کیوں حرام ہے نہیں تو اگر ایک بندہ گا رہا ہے لیکن وہ ساتھ سور نہیں بن رہے وہ غلط سلط پڑ رہے ہیں تو اسے ہم یہ کہتے ہیں بے سورہ ہے آپ کیا کہتے ہیں یار بے سورہ ہے ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان پھر اس کو جائز بھی کہیں گے بے سورے کی تو موسیقی آپ کی اوپر اثر ہی نہیں کرتی ملہب اس کو تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں بے سورے کی تو سن کے آپ اسے کہیں گے کہ یار کچھ پیسے لے لو اور اپنا موں بند کر لو بے سورے کی موسیقی موسیقی ہی نہیں وہ آواز ہے میں آپ بولنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اپنی زبان سے ایک آواز نکال رہا ہے صحیح ہے بھلے وہ آلہ موسیقی سے نکال رہا ہو وہ ایک آواز نکال رہا ہے لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ آلات موسیقی کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو ان سوروں کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ بجاہ موسیقی رہا ہے یہ آلات موسیقی استعمال کر رہا ہے اہم بات یہ ہے اب اس میں جو تھوڑی بات گہری ہو گئے ایک ایکسپرٹ ہے وہ آلہ موسیقی سے جو ہے وہ موسیقی کی آوازیں نکال لیتا ہے ایکسپرٹ ہے ذہری بات ہے یہ موسیقی ذہری بات ہے یہ سیکھنی پڑتی ہے نا لوگ بقاعدہ سیکھتے ہیں ان کے استاز ہوتے ہیں زندگیاں لگاتے ہیں جو مہرین موسیقی ہوتے ہیں وہ ریاض کرتے ہیں ہاں ریاض کرتے ہیں اس میں مشک کرتے ہیں ہمارے ہاں جیسے کراعت وغیرہ بھی لوگ سیکھتے ہیں اب آلہ موسیقی سے ایک مہر فان تو وہ آواز نکال لیتا ہے ایک عام آدمی جب اس سے نکالے گا تو جسے ہم کہتے ہیں جسے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اگر تو وہ وہ سر نکال لیتا ہے جس کا امکان نہیں ہے پہلی بات ہے یہ امکان نہیں کیونکہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے نہیں نکال پائے گا اگر وہ وہی سر نکال لیتا ہے جو ایکسپرٹ نکال رہے تو حرام ہوگا اگر وہ وہ سر نہیں نکال لیتا تو پھر ہم اس کو بے سورہ کہتے ہیں بے سورہ کہتے ہیں تو بے سورہ بے سورہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں آپ بانسری پکڑا دیں ڈول پکڑا دیں وہ جس طرح سے بجائے گا نا وہ آپ کے کانوں کے لیے عذیت بنے گا راحت کبھی بھی نہیں بنے گا اس کے پاس تو یہاں سے خارج وہ ایک ماز آواز ہے وہ موسیقی نہیں ہے کیونکہ موسیقی خاص فریقونسی کی آواز ہے وہ خاص فریقونسی کی آواز اصل میں کرتی گیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو سور ہے نا ٹھیک ہے وہ سور بسیکلی آپ کے کلب میں تحریک پیدا کرتا ہے تحریک حرکت سے صحیح ہے اچھا ہمارے ایک جملہ بڑا معروف ہے آپ نے سنا ہوگا کہ موسیقی روح کی غزہ ہے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے پس مردگی آجاتی ہے سیڈنس آجاتی ہے مختلف حالات کی وجہ سے آپ کی انرجی لو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے نفس میں ایک سکون آجاتا ہے سکون مطلب تھہرہ ہو مطلب آپ تھہر جاتے ہو نا تھہر جاتے ہو نا مرحب ککام کرنے کو دل نہیں کر رہا سکون سے مراد میری یہ ہے سکون سے مراد وہ والا راحت نہیں مطلب آپ تھہر گیا نا یار ککام کرنے کو دل نہیں کر رہا آپ اس طرح پر پڑھ گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ تھہر گیا اب یہ جو ہے یہ ایک حرکت پیدا ہے ہے تو ویپ تو یہ آپ کے کل میں ایک حرکت پیدا کرتی ہے ایک تحریک پیدا کرتی ہے اچھا اس کی وجہ سے وہ جو سکون ہے نا بسیکلی وہ تو ہے مردگی ٹھیک ہے اس کو ہم مماد سے تشبیح دے سکتے ہیں اور تحریک جو ہے یہ حرکت ہے مردہ حرکت نہیں کرتا زندہ حرکت کرتا ہے تو جب آپ کے کل میں موسیقی کے وجہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے جو آپ کا کل پہلے کیا تھا وہ ایک طرح سے مردہ ہوا پڑا تھا تو اب آپ کہتے ہو کہ جی مجھے روح کی غذا مل گئی ہے ایک زندگی مل گئی ہے جیسے مثال آپ کو دوں کہ جب یہ پوپ نیوزک ہوتا ہے خاص ہو پہ ڈھول جو اچھے ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو سنیں فوراں دل کرتا ہے تھرکنے کو کئی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوراں ناچنا شروع کر دیتے ہیں چاہے انہوں نے نا بھی سیکھا ہو چاہے نا بھی سیکھا ہو ایک دل کرتا ہے انسان کا کہ یار میں نہ تھرکوں میں ناچوں تو وہ آپ کے قلب میں ایک تحریک پیدا کر رہی ہے وہ موسیقی اور اس تحریک کے نتیجے میں آپ کے جو باڈی ہے وہ بھی حرکت میں آ رہی ہے اچھا اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی روح کی غذا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مردگی سے حیات مل گئی اس میں ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں دیکھیں اصل میں تحریک جو ہے کل میں تحریک کا پیدا ہونا حرکت کا پیدا ہونا یہ فی نفسی مستحسن ہے اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں حرکت میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن بعض اوقات جو سکون ہے نا یہ بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جیسے دیکھیں پودے جو ہیں پودے کھڑے ہیں اپنے کھڑے ہونے کی وجہ سے پھل دیتے ہیں جس دن حرکت میں آ جائیں گے نا ہمیں پھل نہیں ملے گا سکون بھی فی نفسی ہی شر نہیں ہے تحریک بھی فی نفسی ہی شر نہیں ہے اس لئے سکون کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے سکون بھی ہمارے نفس کے لیے بہت ضروری ہے بعض اوقات ہمیں ٹھہر جانا چاہیے ہم خود کہتے ہیں لائف اتنی تیز ہے تھوڑا سا نادن ایڈیاز کو نکل جائے تھوڑا سکون لے لیں بریک لے لیں تازہ دم ہو جائیں تو اس لئے ہم ابھی اس بحث میں نہیں جا رہے کہ وہ سکون بھی شر نہیں تھا لیکن انسان نے اس کو شر سمجھا اور اس نے موسیقی کی طرف چلا گیا اور اس سے اپنے دل میں حرکت پیدا کی اور اس نے اس کو سمجھا کہ جی اب وہ پزمردگی سے سیڈنس سے وہ راحت اور اس میں آ گیا زندگی میں آ گیا ایک ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ وہ جو سونگ ہوتے ہیں وہ بندے کو سیڈ بھی کرتے ہیں سیڈ بھی کرتے ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں وہ غزل کی طرف بھی آتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ موسیقی جو تحریک پیدا کرتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حرکت پیدا کرنا یہ کوئی گناہ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کے دل میں حرکت پیدا ہوئی یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حرکت کی ڈیریکشن کیا ہے صحیح ہے مثال کے طور پر کسی جو ہے وہ ٹیررس نے کسی بندے کو سوسائیڈ بممنگ کے لیے موٹیویٹ کر لیا تحریک تو اس نے بھی پیدا کرتی ہے سوسائیڈ بمبر جو ہے جو خودکش بمبار ہے تحریک اس کے اندر ہے کی نہیں ہے اتنی ہے کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ اس کو ٹوٹے ٹوٹے کرنے کو تیار بیٹھا ہے اس کو ہم پوزٹیف تحریک نہیں کہہ سکتے اصل بات یہ ہے کہ مجرد تحریک شریعت یہ کہتی ہے کہ قلب میں جو تحریک پیدا ہو وہ ڈیریکشن لیس نہیں ہونی چاہیے ایک بات تو یہ ہے اگر ڈیریکشن لیس ہوگی تو فساد پیدا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈیریکشن نیگٹیو بھی نہیں ہونی چاہیے دوسروں کو انسپائر کر رہے ہیں یہ آپ کے موٹیویشنل سپیکر کیا کر رہے ہیں آپ کے دل میں تحریک ہی پیدا کر رہے ہیں اب بات یہ تحریک فی نفسی کوئی چیز نہیں ہے ہاں تحریک کی ڈیریکشن سے یہ تیار ہوگا کہ یہ تحریک صحیح تھی یا غلط تھی تو بسیکلی آلات موسیقی کی جو آواز ہے وہ قلب میں جو تحریک پیدا کرتی ہے وہ تحریک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے یعنی خدا تک جو آپ کا ایک سفر جا رہا ہے اللہ کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اس میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں صحیح ہے وہی جو اسم کا معنی آیا تھا یعنی ہر آدمی اللہ کی طرف ایک بندہ مومن سفر کر رہے ہیں اس سفر میں بعض اوقات کیا ہے کہ آپ تھکی ہاری اونٹنی کی ماند ہو جاتے ہیں صحیح ہے آپ کے قدم کمزور پڑ جاتے ہیں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف تقرب الاللہ کا جو سفر ہے جو منزلیں آپ تیہ کر رہے ہیں اس میں آپ پیچھے ہو جاتے ہیں یہ موسیقی سے ہوتا ہے یہ مشاہدہ صرف میں نہیں ہے میرا اپنی ذاتی ابزربیشن نہیں ہے ہزاروں لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ موسیقی نے ان کو نیکی سے دور کیا یعنی جو ان کا ریلیشنشپ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کمزور پڑا کمزور پڑا یہ تو بہت سر لوگ مانتے ہیں اس بار مطلب اللہ کے ساتھ ریلیشنشپ بھی کمزور پڑا اور پھر جو وہ نیک عامال کر رہے تھے مثال کے طور پر نماز ہے کتائی پیدا ہو گئی اسی طرح سے اور نیکی کے عامال تھے جس میں کتائی پیدا ہو گئی پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کتنا گناہ موسیقی سے پیدا ہو رہے ہیں شراب کباب کی محفلیں موسیقی کے بغیر ہوتی ہیں رقص و سرود کی محفلیں مخلوق معاشرت کی محفلیں وہ اس کے بغیر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد زنا اس تک بھی نوبت آتی ہے ہمارے ہاں جو موسیقی رائج ہے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے جو فلموں کی موسیقی ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر شروع میں ڈیریکشن ٹھیک تھی تو بعد میں کیسے غلط ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ نتیجے کے اعتبار سے جہاں پہنچا رہی ہے وہ وہ ایسی ہے نا دیکھیں یہ موبائل فون ہے نا تو موبائل فون سے بہت ساری قباطیں جنم لے رہی ہیں تو اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا جو ہے استعمال غلط ہے نہیں کرنا شاہیے تو پھر بات تو وہی ہوئی کہ اصلاً حرام نہیں ہے استعمال کی بات ہے نہیں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غامدی صاحب کہتے ہیں کہ تبعین کرنے آئے تھے قرآن مجید کی آیات کی تبعین کرنے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانزلنا علیہ کا ذکرہ لتبین للہ سے مانوس سے لائے لی ٹھیک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبعین کر دی ٹھیک ہے لفظ اسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبعین کر دی اسم کی صورتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا اس پہ ہم نیکس اپسیوڈ میں گفتگو کریں گے اس کی سریح حرمت کے حوالے سے جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آلات موسیقی کو حرام قرار دی ابھی ہم اس کی وزڈم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اس کی لاجک ریزن کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اسم کی تبعین کی ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ان آلات سے نکلنے والی جو آوازیں ہیں جو سر ہیں وہ غالب اور اکثر طور پہ یعنی جب ایکسپرٹ ان کو بجھا رہا ہوتا ہے نان ایکسپرٹ نے کیا بجھانا ہے گٹار اچھا جو نان ایکسپرٹ بھی ہے تو وہ ایکسپرٹیز حاصل کرے گا وہ چھے ماہ ایک سال ریاض کرے گا ورنہ تو کون اس کا سنے گا ایسا ہی ہے مطلب جو معروف ہیں سنگرز سری بات ہے وہ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کے اندر سالہ سال کا ریاض کیا تو اس لیے غالب طور پہ چونکہ آلات موسیقی کو ایکسپرٹی بجاتے ہیں اور ایکسپرٹ جب اس کو بجاتے ہیں تو اس میں سے جو آوازیں نکلتی ہیں تو وہ انسان کے قلب میں جو تحریک پیدا کرتی ہیں وہ ایک نیگٹیو ڈائریکشن میں اس کو لے کے جاتی ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ جی ڈائریکشن لیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یعنی خدا کی طرف تو اس کی ڈائریکشن ہوتی نہیں ہے اچھا یہ صوفیوں نے ایک بات پیدا کی ہے کہ موسیقی آپ کو خدا کے قریب کرتی ہے صوفیوں نے کی ہے متجددین نے نہیں کی اور امام ابن تیمیہ کہ تو خیرس کی اوپر بہت سخت کمنٹ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ خدا کی طرف لے کے جاتی ہے اچھا یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں نہ کر سکتا زیادہ زیادہ اس کو ڈائریکشن لیس کہیں گے آپ جو ڈائریکشن لیس ہے تو اس کو تو آپ کوئی بھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے دین میں دین میں ہر عمل جو مباہ کے درجے میں بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے جو آپ کو خدا کی طرف الٹیمیٹلی لے کے جاتا ہے تو بیسیکلی یہ جو تحریک پیدا ہو رہی ہے آلات موسیقی کی ذریعے سے قلب میں یا آلات موسیقی میں سے جو آواز اور سور پیدا ہو رہی ہے یہ کم از کم ڈائریکشن لیس ہے یا ہمارے نیریٹیو کے مطابق تو نیگٹیو ڈائریکشن ہے کیوں اس کے نتائج یہ بتا رہے ہیں ایسا اس کو آپ یوں سمجھیں مثالوں سے آپ سمجھیں یہ ہمارے ہیں جو معروف سنگر تھا کیا نام ہے مائیکل جیکسن مائیکل جیکسن کے جو شوز ہوتے تھے اس میں ایمبولینسز کھڑی ہوتی تھی کیوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا لوگوں کو یعنی آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں یہ جو ہے موسیقی آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے دیکھیں انسانی جذبات انسانی جذبات میں افرات و تفرید تو ممنوع ہے نا جذبے میں افرات و تفرید ظاہری بات ہے کہ وہ آپ اس کو ایمبیلنس کر رہے ہیں اور اسلام ہمیں احتیدال اور دینِ وسط ہے اس کا حکم دیتا ہے احتیدال کے تو جب افرات و تفرید ہوگی انسانی جذبات میں تو آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے مسائل پیدا ہوں گے تو اعلاتِ موسیقی اصل میں کیا کرتے ہیں آپ کے جذبات میں حلچل مچاتے ہیں یعنی وہ جو سر اور راگ ہے اور مثال کے طور پر جو غزل ہے غزل کیا کرتی ہے وہی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے آپ کو ایک سیڈ موڈ میں لے جاتی ہے یعنی شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ بیٹھے بٹھائے بھئی ہسی خوسی آپ بیٹھے بٹھائے آپ ایک سیڈ موڈ میں چلے جاؤ شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی اور اپنے لئے ایموشنل ہیلتھ کے مسائل پیدا کر لو یا آپ بیٹھے بٹھائے موسیقی سننے کے بعد زیادہ زیادہ وہ غزل کی باس ہی پیدا کرتے ہیں تو اس لئے موسیقی کی جو دیریکشن ہے اس کی تحریک کی وہ دیریکشن بسیکلی نیگٹیو ہے وہ شراب کباب زنا اور فہاشی اور یعنی کی طرف نہ بھی لے کے جائے ویسے تو لے کے جا رہی ہے وہ تو غامدی صاحب سے بھی جب سوال ہوتا تھا 95% جو سوسائٹی میں فلموں گانوں کی موسیقی یہی موسیقی مراد ہوتی ہے نا تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہاں جو ننگا ڈانس ہو رہا ہے وہ غلط ہے 95% وہاں لے کے جا رہی ہے تو اب آپ کو اور کیا چاہیے غالب بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب طور پر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو رول آؤٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں لے کے جاتی تو پیچھے رہ جاتی ہے غزل تو غزل کا نتیجہ کیا ہے شوائے سائڈنس کے موسیقی